اسلام علیکم ویویرز میں ہوں آپ کا ہربلسٹ حکیم محمد فیاض حکیم محمد فیاض آپ سے مخاطب ہے آج زکافت حس اور سرت انزال کے بارے میں بات کریں گے کہ زکافت حس کیوں ہوتی ہے اور سرت انزال کیا ہوتی ہے کہ زکافت حس کس کو بولتے ہیں اور سرت انزال کس کو کہتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں گا یہ بڑا سوال ہے اکثر لوگ مجھے قول کرتے ہیں کہ سارا ہمیں زکافت حس ہے اور ان کو ہوتا ہے جریان ہے تو اس لیے میں چلیں آگائی مہم جو ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ زکافت حس کیا ہوتی ہے اور سرت انزال کیا ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے ایک بہترین آپ کو نسخہ بھی ڈھونگا دسی نسخہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے وہ زکافت حس کیا ہوتی ہے اور سرت انزال کیا ہوتی ہے تو ویڈیو کی جانب چل جانے سے پہلے میری آپ کو اسے ایک پرسنل روکیسٹ ہے کہ جن حضرات نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا فائنلی میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے ہیں بہترین شکریہ جزا کرنا تو آتے ہیں ٹاپک کی جانے کے ٹاپک ہمارا ہے زکافت حس ستے انزال میں بتاتا چلو کہ زکافت حس کس کو کہتے ہیں زکافت حس اکثر آپ نے حکیموں کی زبان سے سنا ہوگا کہ جی آپ کو زکافت حس ہے جس کی سیکس کی سینسٹیوٹی بڑھ جائے جب وہ سینسٹیوٹی بڑھتی ہے تو بندہ اس کو تھوڑی سے بھی وہ ٹچ ہو یا تھوڑا سا خیال آئے تو فارغ ہو جاتا ہے انزال ہو جاتا ہے ڈسچارڈ ہو جاتا ہے تو یہ زکافت حس کے زمرے میں آتا ہے تو زکافت حس کا ایک بہترین ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے آپ وہ کر لیں جو زیادہ پیٹر ہیں زکافت حس کا ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے اس کا اور کوئی اس کے لئے آئل یوز کرواتے ہیں آپ گھر پہ بھی آئل یوز کرواتے ہیں آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کس سے آئل سے مالش کرنے ہی تاکہ سکینسی سینسٹیوٹی کم ہو جائے اور اندر آپ کی جو حصہ ہے اور وصاب کو جو کیسے نروس حصوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے میڈیسن سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور سرٹے انزال کا میں آپ کو بتاتا ہے جب سرٹے انزال وہ ہے کہ مرد کا صبح سے پہلے ہی فارغ ہو جانا مطلب کہ ابھی داخول کیا ہی نہیں داخول سے پہلے ریسچارج ہو گیا وہ بھی ایک نروس سسٹم کے ساتھ ہے اس کو سرٹے انزال کہتے ہیں کہ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی سیکسی چینسٹیوٹی بڑی ہوتی ہے اور مادہ تولید میں ہدت ہوتی ہے جب منی میں ہدت ہو تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے اس کو تھوڑی سی اور ہیٹ ملے گی جو ہی آپ سیکس کے بارے میں سوچیں گے تو اس کے حوالے سے ایک بہترین آپ کو نسکہ بتانے لگا ہوں نوٹ فرمالیں اور چلا زین نشین کر لیں آپ نے سالم مصری لینی ہے چھ گرام تخم ریان لینا ہے چھ گرام اور تخم کونچ لینا ہے چھ گرام اور اجوین خراسانی تین گرام یہ تمام چیزیں آپ کو کچھ بھی ہربسٹور سے بہ آسانی مل جائیں گی جس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ کو آسانی سے مل جائیں گی یہ چیزیں آپ نے لے کے ان کا اپنے صفور بنانا ہے صفور بنا کے آپ نے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے یک جان کر لینا ہے یا ساری کٹھی چیزوں کو گرینڈ کر لیں تو اچھی طرح وہ یک جان ہو جائیں گی مکس ہو جائیں گی تو ہم بستی سے آدھا گھنٹہ قبل ایک چھوڑا چمچ آپ نے درائے کے دودھ کے ساتھ کھانا ہے تو انشاءاللہ ساتھ روز میں ایک کلی شپا ہوگی ستیانزار زکافت حص سے تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں بتاتا ہوں جن کو زکافت حص ہے یہ نسکے کے ساتھ وہ استعمال کریں دارچینی کا تیل یا لونگ کا تیل یا دونوں مکس کر لیں ان کی مالش کیا کریں عضو خاص پر اس سے سینسیویٹی جو عضو خاص کی سکین ہے اس کی سینسیویٹی کم ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بارے میں مختلف کورسز بھی ہیں میرے ہیں زکافتی اس و سلطے انزال کے حوالے سے مردانہ طاقت کے حوالے سے آپ بلکل بے جیچے اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرا نیچے آ رہا ہے حکیم محمد فیاض انشاءاللہ آپ کی ضرور خدمت کرے گا انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا فیڈ بیک ملے گا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں لائک ضرور کریں کمنٹس کریں اگر کسی کو کسی ٹاپک پر کوئی سوال پوچھا ہے وہ کمنٹس کریں انشاءاللہ اس کو اپلائی کر دیا جائے گا انشاءاللہ ہے سون ہے سون پسپل تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند ہوگی انشاءاللہ زندگی ریٹو ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ کا آمینہ سیرو جزاکتہ